وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اخدام کشمیر بن گیا پاکستان مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل وفاقی کابینہ نے سرکاری نقشے کی منظوری دے دی پاکستان نئے نقشے کو اقوام متحدہ میں پیش کرے گا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک دن یہی پاکستان کا مستقل نقشہ ہوگا یہ نقشہ بھارت کے پانچ اگس کے اخدام کی نفی کرتا ہے آج سے یہی پاکستان کا نیا نقشہ ہوگا جو ہم پاکستان کا پلٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان نے پانچ اگس پچھلے سال غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں مغبوزہ کشمیر کے فوجی محاصرے کا ایک سال مودی سرکار کے غیر قانونی اقدامات اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف فرزیاں چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی موجودہ اور سابق اسکری قائدین سے مشاورت آب بلاقات میں سابق سے پیسہ الار راہی شریف اور جہانگیر قرامت کی بھی شرکت شرکہ نے آرہ اور تجاویز پیش کی مغبوزہ کشمیر کو جیل بنا دیا گیا آٹھ لاکھ فوجی مسلسل کر دیئے معیشت تباہ کر دی گئی کشمیر کے سفیر نے پھر دنیا کو مظلوموں کے حالات بیان کر کے جھنجور ڈالا وزیر آزم عمران خان کال جزیرہ کو انٹرویو کہا بھارت آر ایس ایس کے انتہا پسندانہ نظریہ کا شکار ہو چکا ہے اوائی سی کو نہ صرف کشمیریوں بلکہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی آزادی کے ناروں کی گونش مودی سرکار کا دل دہلانے لگی ممکنہ احتجاج روک نے مظلوموں کی آواز دبانے کے لیے کرفیو لگا دیا سر کے رکاوٹے لگا کر بند کر دی لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی دھم کیا مظلوم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کشمیری بھائیوں سے یک جیتی کے لیے پانچ اگس کو یوم استحصال منائے گا ملک بھر میں تیاریاں تیز اسلام آباد کا ڈی چاک کشمیری پرچموں سے سچ گیا مظفر آباد میں احتجاجی ریلیاں کل عام تاتیل ہوگی آئیس پی آر نے خصوصی پرومو جاری کر دیا مغبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزارت خارجہ میں اول پارٹیز کانفرنس تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کی شرکت وزیر خارجہ نے کہا بھارتی مظالم کو ہر فارم پر بے نقاب کرتے رہیں گے فاشس موڈی کی پالیسیز خطے کے لیے خطرہ قرار شرکہ کو یوم استحصال اور کشمیر کے لیے حکوم کی اقنامات پر اعتماد میں لیا گیا وقت حاصل سے نکل رہا ہے ہندو طوا نظریہ کا مقابلہ کرنا ہم سب پر فرض ہے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا کشمیر کانفرنس سے خطاب کہا ہندو طوا کا طوفان نہ روکا گیا تو پاکستان بھارت اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کو بھی کشمیریوں کی طرح نشانہ بنایا جائے گا سیاسی محاص پر حل جرد وزیرالہ پنجاب عثمان گزدار سے مسلمی کعب کی قیادت آج ملاقات کرے گی چودری پرویز الہی سمیت اہم رینواز شریک ہوں گے وفاق پنجاب کے اتحاد اور عراقین کی حلقوں میں ترقیات کی اروامی مسائل پر بات ہو گی بعدہ لائیں گے دھوان دھار برسیں گے لگتار کراچی والو تیاری کر لو پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی ساس سے نو اگستک مسلہ دھار بارشیں ہوں گی اربن فلرڈنگ بھی ہو سکتی ہے مہک میں موسمیات نے بتا پاکستان میں پولیو وائرس خیلنے کے خطرات بڑھ گئے پنجاب اور سن کے چھے چھے مقامات پر گھٹر کے نمونوں میں وائرس کی تذیخ ہو گئی ہال ٹرائیویٹ اسکولز 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 نے پنجاب میں پندرہ اگست سے اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ایسوسییشن کے چیمن کہتے ہیں گرفتاریاں ہوئی تو عدالت جائیں گے سندھ کی ایسوسییشن نے بھی اسکول اور کالجز فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا موسیقی